اچھا بات یہ ہے کہ کتنے بہت اچھے دن تھے کالیج کے وہاں تو ملنا اکٹھے بیٹھنا ہمارے لیے ایزی تھا جب سے ہم جدا ہوئے یہاں گاؤں میں اور آگئے ہیں پڑھائی مکمل کر کے تو میں بھی یہاں پہ آگیا ہوں میرے تو جو جو بغیرہ لگ گی یہاں کی ابھی تک نہیں لگی تو یہاں پہ ملنا بہت مشکل ہے یہاں میرا دوست آؤں سے میں نے مشروع کی ہے کیا اس نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں میڈیسن ہوتی ہے جو نید والی ہاں ٹھیک ہے وہ اس نے مجھے رکمیڈ کی ہے کہ وہ ان کو دے دیں وہ اپنے گھر والوں کو چائے وغیرہ میں یہ کھانے میں دے دیں وہ سو جائیں گے تو پھر میں آ جاؤں گا اچھا ایسے ہو سکتا ہے ہاں ہاں وہ میڈیسن میں نیک کے آیا ہوں ٹھیک ہے وہ دو گولیاں ہوں گی وہ کھانے میں اگر چائے میں دے نہیں ہے تو ایک دے دینا اچھا ٹھیک ہے وہ گھنٹے ڈیڑھ بعد ان کو نیند آ جائے گی وہ سو جائیں گے تقیباً میں پھر گیارہ بارہ کے قریب میں آ جاؤں گا صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے دروازہ جو ہے وہ لوگ نہیں کرنا تالہ بغیرہ نہیں دینا نہیں میں لوگ نہیں کروں گی تو اس کے بعد جب وہ گولیاں لے کے سو جائے گا تو اس کے بعد وہ اٹھے گا تو نہیں نا اسے پتہ تو نہیں چلے گا نہیں 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 آپ نے کونسے ساری دارت وہاں بہتنا ہے دو تین گھنٹے ہاں بیٹھیں گے پھر میں نے تو نکل جانا ہے اچھا وہ آپ کا نوکر ہے وہ رات کو لیٹ ڈائٹ آتا ہے اس کا کیا کرے گی اس کو بھی گولیاں دے دوں گی اس کو کیسے گولیاں دے دوں گی اس کو کیسے گولیاں دے دوں گی نہیں دے سکتی کیونکہ اس نے تو میرے خیال میں دودھ وغیرہ دینے آپ کو آتا ہے یا پتنی کیا چیز دینے آتا ہے رات کو ہاں ٹھیک ہے نا ایک دفعہ چکر لگاتا ہے اس کا یہ ہے کہ بس اس کو اندر داخل نہ دیں گی ہاں اندر نہیں آ دوں گی یا اندر اگر وہ آ بھی جائے تو مجھے تھوڑا سائیڈ پر کر دینا کوئی نہ کوئی جگہ آپ بنا کر رکھنا ہاں ٹھیک ہے وہ ہینڈل کر دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر ملنا مناسب نہیں ہے وہ گولیاں پھر واقعی جو ہوگی وہ ساری چھپا کے رکھ لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ابھی جائیں ٹھیک ہے نمبر اپنے کر جاتا چلے ٹھیک ہے پھر آج رات کو آ جائیں گے ہاں میں آ جاؤں گا وہ گولیاں گولیاں تمہیں بھول کے آگیاں اب کیا کریں گے یہ تو مسئلہ بان گیا اچھا آپ اس طرح کریں میں بھی گھر جاتا ہوں ٹھیک ہے نا میں نے کپڑے چین کیے تھے نا تو انہوں میں گولیاں رہ گئی وہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ کسی طرح آپ کے گھر سے گزروں گا نا ٹھیک ہے جو آپ کے گھر کی دیوار ہے دائیں طرف اس کے اوپر ایک اینٹ پر رکھوں گا اینٹ کے نیچے کیسے کیا پتا کیا پڑا ہاں اینٹ کے نیچے وہ پورا پڑھنا پڑا ہو گیا ٹھیک چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے کر دیا ہاں بس یہ شام ہونے والی ہے میں گھنٹے تک واہ رکھوں گا آپ تو کوئی دیکھ لے گا نا ٹھیک ہے چلے آپ جائیں اچھا ریم شاہ ہاں جی مجھے زہیر بتا رہا تھا کہ ہمارے خیتوں میں کوئی لڑکا آج نبی آیا ہوا تھا لڑکا ہاں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں گئی تھی آج بھینسوں کو دیکھنے کے لیے اور موٹر پر نہانے کے لیے میں گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ تو کوئی ایسا انسان نہیں آیا نہیں زہیر تو بتا رہا تھا موٹر پر آیا تھا نہیں تو اگر آتا تو مجھے پتہ نہ چلتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں آیا تھا اچھا ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی لیکن یہ بتاؤ کہ کھانا تیار نہیں ہوا نہیں کھانا تو آپ کے آنے سے پہلے کب کا ریڈی ہو چکا ہے میں نے تو کب کا بنایا ہوا ہے اچھا تو دیر کے اس بات کیے لے آو ہاں ٹھیک ہے میں بھی لے آتی ہوں کھانا ہاں لے آو ہاں بیٹھے میں لے آتی ہوں یہ لے کھانا آگیا ہے سیدھے ہو جائب اللہ موسیقی 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 ابتاغیما показывری واحد ابتاغی احتشuct اب وقت ا Lite اسی چان ایسی ایسی کی دروازے کی ہے کہیں وہ ملنگی تو نہیں ہے ملنگی نے نہیں آنا تھا آپ کا ملازم تو لیٹ آتا ہے اللہ کریم ملنگی ہو اگر زہیر ہوا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا زہیر بھی آتا ہے رات کو لیکن کبھی کبھی اب کیا کرے اگر زہیر ہوا تو اچھا پریشان نہ ہونا میں جا کر دیکھتی ہوں جو بھی ہے میں اسے کسی طریقے سے باروں بار ہی اسے بھیج دوں گی آپ ایک کام کرو اگر وہ کمرے میں آ بھی جائے تو آپ ایک کام کرو چار پئیوں کے نیچے آپ چھپ جاؤ چلے میں چار پئیوں کے نیچے چھپتا ہوں آپ جائیں ملنگی ملنگی اچھا ملنگی 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 ہاں ادھر پیٹھ جائے بات جی بھوک بڑی لگی ہوگی بھوک لگی ہے اچھا کھانا تو تیار ہے تو کھانا میں آپ کو دیتی ہوں آج بھائی ٹائم سے کھانا کھا کر نا وہ سو گئے ہیں تو وہ ڈسٹرپ بھی نہ ہو میں آپ کو کھانا دیتی ہوں آپ موٹر پر لے جاؤ وہیں پر آپ کھانا کھا لینا کیونکہ وہاں پر زہرہ آپ ادھر آگے ہو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے تو رات کو سنے کے بہت زیادہ چوریاں بھی ہو رہی ہیں تو آپ مال مویشیوں کا دھیان بھی رکھنا نا اور تھوڑا لیٹ سویا کرو آپ ٹھیک ہے کیونکہ کسی کا پتہ نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تو سی روٹی دے جیو میں جا کے مربے کھا لیتا ہوں تو آپ کو جب اردو بولنے نہیں آتی تو آپ اپنی لینگویج بولا کرے نا میرے ساتھ بھائی ٹھیک ہے میں زبان مانے بڑی پیاری لگی یہ سسٹرپ بھائی ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے اچھا روٹی دے جیو میں ہمیں مربے ہی کھاتا ہوں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو کھانا دے دیتی ہوں آہ بیٹھے میں لے آتی ہوں کھانا ٹھیک ہے لے آو لے آو خدا دے پتہ نہیں کیا رہی ہے پتہ تک کریں ملنگی یہ اندر کہا جا رہے ہو بھائی کاشا گری ہے اس کا کھڑک آیا ہے کھڑک یہ کھڑک کیا ہوتا ہے کھڑک پتہ نہیں کھڑک پتہ نہیں کھڑک کھڑک جایا ہے میں کہا بھائی کھڑک نہیں پھر میں اندر ہواڑ کے کھڑک کھڑک نہیں کھڑک کھڑک نہیں اچھا جو بھی ہے وہ میں خود دیکھ لوں گی تم یہ کھانا لو جاؤ ہاں جاؤ ٹھیک بھائی میں مربے ہی کھانا گا ہاں چلے جاؤ آپ ٹھیک بھائی بھائی وہ آدمی آیا ہے ادھر سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی کو کھڑک کرتا ہوں اس سے بلاتا ہوں کیونکہ مجھے تو ڈاڑ لگ رہا تھا اس لئے میں نے آپ کو کھڑک کی ہے ادھر آئے نا وہ دیکھے نا پاؤں کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں اچھا ادھر سے گیا ہے جی ادھر سے گیا ہے وہ پتہ نہیں وہ ڈکیٹ جی ادھر سے گیا ہے وہ چوری ہے نا جی بھائی اچھا درنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تم یہاں کھڑے ہو جاؤں جی میں دوسرے دروازے سے ادھر سے آتا ہوں ٹھیک ہے اگر ادھر نکلے تو تم نے پکڑ لینا ہے بھائی ان کے پاس اتھیار ہوگا تو میں کیا کروں گا تو میں نہیں آپ کے ساتھ بے فکر ہو جاؤں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے میں دوسرے دروازے سے آتا ہوں جی اور ادھر چیک کرتا ہوں یہ کوئی آواز آئی ہے ہونیوار پھلانگ کے جیسے اندر آتا ہے آواز ہاں مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی نہیں یہ کسی کے پاؤں کی آواز آ تو رہی ہے ارے وہم ہے تمہارا ایسا کچھ بھی نہیں ہے رمشا مجھے تو بہت ڈال لگ رہا ہے کوئی آنا جائے اوپر سے ارے کوئی بھی نہیں آتا کیا پتہ ہے کوئی آ بھی جائے اگر آنا ہوتا تو وہ جو میرے چاچو کا بیٹا ہے جو ہمارا کزن زہیر وہ اگر آتا بھی ہے تو بتا کر ہی آتا ہے ایسا تو کبھی نہیں آیا اور کون آ سکتا ہے اور تو کبھی بھی کوئی نہیں آیا ہمارے گھر ہاں ہاں بھر میں مجھے بہت ڈال لگ رہا ہے میں کیوں نہیں کرتا ہوں صرف ٹھیک ہے تمہاری نوزی وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے گریوں میں سے بات ہوں ہاں تم جاؤ دھیان سے دھیان رکھنے کے کوئی تمہیں دیکھے نا ٹھیک ہے ہاں کسی کو بھی شک ہو گیا تو پھر اٹھیں لے مسلم اللہ ہاں یہ آدمی کون تھا کون کون تھا کس کی بات کر رہا ہوں جو اندار تھا ترے پاس جو بھاگا ہے نہیں مجھے نہیں پتا کون تھا وہ میں نہیں جانتی اسے سچ سچ بتاؤ میں سچ بول رہی ہوں مجھے نہیں پتا اس کا یہ عباس کس ہوا ہے بھائی عباس کی طبیعت آج خراب تھی تو وہ شام کو جلدی آ کے نا کھانا کھا کے وہ سو گئے تھے باس عباس ان کی طبیعت خراب ہے نا عباس اٹھ جاؤ نا زہید براہ آپ لیٹ لیٹ خیر تو ہے بھائی خریعت نہیں ہے کیوں کیا ہوا یہ جو تمہاری بہن ہے نا اندر کوئی آدمی آیا ہوا تھا زہید نے مجھے کال کیے میں ادھر سے آیا ہوں وہ آدمی ادھر سے ہی آیا ہے بھاگا بھی یہاں سے آیا ہے اس کے سر میں دیکھو نا یہاں پہ مجھے گر آیا ہے دھکا دیکھیں اس کے سر میں اینٹ مار کے وہ بھاگ گیا ہے اس سے پوچھیں آپ رمشاہ ادھر آن یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی مجھے تو نہیں پتا میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا میں اسے نہیں جانتی ہوں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے بھائی میں نے بھی تو کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ سے سچ سچ بتاؤ کیا ماجرہ ہے میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں اسے نہیں جانتی ہوں وہ کون تھا میں دوسری بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سچ بتاؤں شاید وہ چور ہوگا لیکن میں اسے نہیں جانتی ہوں بھائی ہمارے کبھی خاندان میں ایسا نہیں ہوا تھا سچ سچ بتاؤں یہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا بھائی میں کب سے سچ ہی تو بول رہا ہوں لیکن آپ یقین ہی نہیں کر رہے میں سچ میں اس کو نہیں جانتی ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو آپ ہمارے بیچ میں نہیں آنا ٹھیک ہے نا یہ ہی کھڑے رہے ہیں میں سچ اس سلام علیکم اس 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 میں رمشاہ حسین جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ جو آج جو ہم نے کوشش کی ہے چھوٹی سی وہ آپ کو پسند آئے گی دیکھیں یہ پوری دنیا بر سے ہمیں ڈیمانڈ تھی لوگ ہمیں میسج کرتے تھے کالز کرتے تھے پاکستان سے بھی بہت زیادہ ہمیں کالز آئی ہیں ہر کوئی ہمیں یہ کہتا تھا کہ آپ سٹوریز بناتے ہیں تو کلچر تو زہرا ہم اپنا شو کرواتے ہیں وہ تو انہیں اچھا لگتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ہماری پنجابی لینگویج جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے ان کے لئے وہ سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لئے اب سے ہم لوگ اردو یعنی کہ سٹارٹ لے رہے ہیں اپنی سٹوریز کا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا جن لوگوں کو ہماری پنجابی لینگویج نہیں سمجھ آتی وہ ہماری اردو سٹوریز بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے کلچر ہمارا یہی رہے گا صرف ہم لینگویج جو ہے وہ چینج کر کر بھی کام کریں گے یعنی کہ اردو کی طرف بھی آ رہے ہیں ہم لوگ اردو پر بھی کام کریں گے دوسرا جسٹوری کی طرف آ جاتے ہیں سٹوری آپ کو دکھائیے کہ کس طریقے سے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ کے کچھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ رات کو یا بیوی ہے بہن ہے وہ اپنے بھائی کو یا اپنے شہر کو گولیاں دے کر اور گھر اپنے عاشق کو بلا لیتے ہیں ان کا انجام ایسا بھی ہو جاتا ہے جیسے آج آپ کو دکھائیا ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑ میں آئی جاتا ہے انسان زہرہ چور جو ہے جب چوری کرتا ہے وہ زہرہ دن تو بچ نہیں سکتا زہرہ چور پکڑا جانا ہوتا ہے زہرہ دن تو وہ رہنے سکتا ہے کسی سے دور تو ویسے ہی آپ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو غلط کام کبھی کوئی نہ کوئی انجام تو ہوتا ہی ہے اسی طریقے سے غلط کام غلط کام ہوتا ہے تو آپ باز آجائیں ان کاموں سے دوسرا ان گھر والوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی بیٹیوں پر نظر رکھا کریں تاکہ آپ کی گھر اس طرح کی نوبتی نہ آئے اور قتل جو آپ کو دکھایا تو یہ ہمارا مقصد نہیں تھا لیکن ایسا ہو جاتا ہے یہ اس کا حل نہیں تھا لیکن آپ کو پہلے ہی اس چیز پر قابو پا لینا چاہیے اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو اسے آگے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے زیادہ زیادہ کمنٹس بھی کرنا ہے اور سبھی کے لئے کرنا ہے اور لائک کرنا بھی مت بھولیے گا ایک بار پھر زیادہ زیادہ باتا پروڈکشن اوفیشل زندہ بات پاکستان